انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے میں میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے وہاں دیکھ بھی تو پیش کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا ضمیر کانشنس یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا لیکن قرآنی اسطلاح ہے نفس الوامہ وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے دیکھو تم نے جھوٹ بولا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی تمہارے اندر کوئی شہ ہے جو ملامت کر رہے ہیں دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا یہ اچھا کام دیکھتا ہے یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی لَا أُخْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُخْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ یہ نفس اللوامہ ہر انسان میں ہے اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کُل ڈیمانڈ کرتی ہے اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے ریشنالائز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ 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 تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ 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 کام بھی تو آخر کیے ہیں یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے اب دیکھئے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں ہمارے ہاں ایک مذہبی تبتہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ویچولز کی ہے عبادات کی ہے رسومات کی ہے معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں سودا کر کے پھر گئے ہیں ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے سائلوں کو دھتکات رہے ہیں لیکن ایک ایک بار سے بہت نیک ہے سودی کاروبار کرتے ہیں ٹھیک ہے بھئی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے میں نے مسجد میں کالین بھی تو بچھوایا ہے تو نیکی کا ایک تصمور یہ ہے ہمارے ہوں اس کے بالکل برک سے ایک تصمور ہے جدید تعلیم یافتہ کا مقاد کا تصمور ہے آپ نے بارہاں سنا ہوگا گفتو میں اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ پوڑے وعدہ پورا کریں اپنا فرض صحیح طور سے ادا کریں جہی ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کریں باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برک سے تصمور آتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ توقعات کا تصمور نیکی اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیرے اثر یوں عوام ہیں ان کے تصمور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کوئی نہ کوئی کام کرتے آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کرنے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں سبیلیں لگا رہی ہیں مختلف مزاروں بھی جب غورت ہوتا ہے وہاں جاتی ہے دھمال کھیلتی ہیں وہی سیاہ کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ آلمگیر اور انزیب کا اس نے دلی میں دانے بجانے پر پابل دی لگا تھی اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا ڈندہ ختم تو آبد بھی ختم لاکھ کوششیں کی لیکن اور انزیب ٹس سے بس نہیں ہوا تو انہوں نے ایک عجیب ترقیب کی وہ دریائے جمنا بلکل ساتھ بہتا تھا یہ ایک اغلاع سیکل میں بنایا گیا تھا اب تو ذرا فاصلے پر تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریائے کی سیر کرتا ہے وہاں سے گزرے اور ایک شیر گاتے ہوئے گزرے درکوئے نیک نامی مارا گزر ندارا گر تو نمی پسندی تقدیر نگر قدارا درکوئے نیک نامی یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں درکوئے نیک نامی مارا گزر ندارا یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے گر تو نمی پسندی تغییر کل قزارا اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے تو بادشاہ ہس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی گانے بجانے کی حد میں تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے گاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤ یتیموں کے سن پرستی کرتے ہیں ویسے نہا ہے درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے کونسی چڑیا کا نام ہے نیکی حقیقت میں کیا ہے وہ ہے اس آیت کا مذہب میں مثال دیا کرتا ہوں ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا اب وہاں نابینہ لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلائے کجید جانور آیا ہے وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے معنی دے کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا اس نے کہا چھاج کے معنی دے وہ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ بلکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داسترہ میری کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا کسی نے دوسرا لے لیا کسی نے تیسرا لے لیا وہ مکمل سرابانے کی حقیقی نیکی قسم ہے یہ ہے اس آیت کا بسمو تیری خوشبو میری چاد ہے تیرے دیوے میرا زیوے تیرے خوشبو میری چاد ہے تیرے دیوے میرا زیوے تیرا شیبو میرا مسئلہ وارا پالا اللہ کا ذکر